آپ انگریزی جب سنتے ہیں تو آپ کو جو میجر پرابلم آتی ہے گوروں کو سمجھنے وہ ہے ان کا ایکسنٹ ریڈکشن کہ ان کا جو الفاظ ہیں وہ پورے نہیں بولتے بلکہ ان کو کچھ اس میں سے کانٹ شانٹ کر کے کچھ جمبش اس کی ان کو ملا کے بولتے ہیں تو یہ جب گورہ گورے سے بول رہا تو اس کے لیے تو وہ کامن بات ہے کیونکہ اس نے بھی ایسے سنی اس نے ایسے بولی وہ ان کا روٹین کا کام ہے لیکن وہی گورے کی زبان جب ہمارے کانوں میں پڑتی ہے تو ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہے اوپر سے کیوں گزر جاتی ہے کیونکہ وہ الفاظ کو پورا پورا نہیں بول رہے بلکہ اس کو کانٹ شانٹ کر کے صرف اس کی چھوٹی چھوٹی جمبش اس کی اتنا اس کا اتنا اس کا ان کو ملا کے ایک نئی آواز بن گئی تو that becomes a reduction تو گوروں کو سننے میں جو سب سے بڑی مشکل آپ کے سامنے ہائل ہوتی ہے وہ ہے ان کے reductions تو میں اب یہ سیریز ایک شروع کر لگا ہوں نے نہیں کال رکھی ہے تو آمگنگ تو ٹیچ ون بای ون بای ون بای کچھ چیزے اس میں سے سکھاؤں گا آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو انگلزوں کو سننے کی جو شکایت ہے کہ آپ سوائن ہی نہیں آتی وہ بہت جلدہ آپ کی دورونے والی and you are going to become a very good excellent english speaker امید ریزی والا فالو فرمو ویڈیوز